پشتاول کیسے سے اٹھائے گا میں اپنا جان اور کچھ ہی کر رہا ہی اتنا دنجی تنجیل تیمائے یا چاچو کی یہ ریکویسٹ ہے آپ سب سے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ وائرل کریں شیئر کریں تاکہ یہ گورنمنٹ تک پہنچے اور ان لوگوں تک پہنچے کہ جو گھروں میں بیٹھ کر یاشی کر رہے ہوتے ہیں ان کی خون پسینے کی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ویلوگ گورن میں ہوں آپ کا عوض زبیر خان آج کا بلوگ میں بنانے جا رہا ہوں کمرشل مرگیٹ میں یہاں پہ ایک مجھے بزرگ ملے ہیں جن کے پاس کوئی کام دندہ کچھ بھی نہیں ہے بے روزگاری ہے اور یہ دیارداری کرتے ہیں مزدور ٹائپ ہیں تو چلیں جی ان سے ملتے ہیں ان کے حال و طرح سے حالات ہے اور کتنی مہنگائی کی دور میں یہ گھر کا نظام کیسے چلا رہے ہیں اور کیسے مینج کر رہے ہیں اس مہنگائی کی دور میں اسلام علیکم جو چاچو کیا ہے خیر ہی ہے کیسے ہو آپ خیر ہی ہے چاچو آپ کن سے آتے ہو ہم آتا ہے بہت 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 بارہ باجی تک کبھی کام ملتا ہے کبھی نہیں ہو من گئی بہت بڑی ظلم شروع ہے اتنا بڑا ظلم بھی کا پیر نہیں کرنا لکھا اینے منافقوں نے جو پڑی ظلم شروع کیا بہت بڑا ظلم ہے شروع کا سم سے ہم لوگ بڑا زدین ہے صبح آئے گا نو باجے ٹیم یا رات کو کبھی بارہ باجے کبھی ایک باجے ٹیم بس کام باب نہیں ملتا کبھی کبھی سبائی مبائی کاملتا ہے کبھی کبھی کام نہیں وہ اتنا بڑی ظلم ظلم ہے کہ اتنا منگئی ظلم کا سب سے کافیر لوگ نہیں کرنا رکھا ان لوگوں نے جو بڑی ظلم شروع کہے ہیں منافق لوگوں نے بڑی ظلم شروع کیا جیو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی عمر میں جب آپ مطلب پیدا ہو ہیں جب سے آپ نے ہوش سمالا ہے اس کے بعد سب سے زیادہ منگئی کس کے سرحم صاحب بہت اچھا ہوں بھٹو صاحب سلی الہان صاحب ذلہjal حق صاحب کے بعد بن نظیم صاحب کبھر جو آئے گا ظالم آ چاہیے حضرتؑ صاحب کوئی نہیں بنا جتا ہوں امبرال خاندین پہ گزارا گزارا کر کے بیال گزارا گزارا اور جو آبی آیا ہو بھڑی ظالمی بھڑی ان لوگ خوبشیر کر رہے ہیں وہ مجبور چلیل ہویا جو آپ کے بچے بگرہ کتنے آپ قرائے کے گھر پے رہتے ہوئی اپنا گار ہے ملتا ہے کبھی کام نہیں ملتا ہے کبھی کام نہیں ملتا ہے ایک بیٹا ہمارا پڑھری ہو جائے یہ پوٹری ہو جائے گا زندر بان کر کے گر میں رکھتے ہیں بارکولوٹ ہوئے گا پھر جاکے ادر پوٹر موٹر پوٹری کے ساتھ پوٹر پین آئے ہیں آپ یہ ججو روزے کی حالت میں یہاں پہ فٹباعت پہ بیٹھے ہوئے آپ کے پاس کے اپنے اور پیل چاپاگرہ ہوئے آپ مزدوری کرتے ہو یا کوئی اور کام بھی کرتے ہو اس کے علاوہ کوئی ریڈی شڑی لگاتے ہو کیا کرتے ہو جو کام ملے گا ہم کرے گا یہ گناہ والا کام نہیں کرنا جو گناہ ہے اور جو ملے گا جڑی بیمار سکتا ہے ہیٹ اوپر چڑھے گا بجری چڑھے گا جو ملے گا کرے گا حکام ملتا نہیں پر کی کام نہیں ملتا پاس پوٹے پوٹے کبھی کبھی سپائی کبھی پیملی کا سامان ماما کام کبھی کام بیل پر نہیں ملتا تو آج کی تو آپ کی دیاری بالکل ابھی تک نہیں لگی ابھی تو آپ کو بتائیں دن کے ہو گئے جی دو بچ کے چالیس میں ٹوٹ چکے ہیں ابھی تک یہ خان صاحب جو ہے ابھی تک کمرشل میں بیٹھے ہیں ابھی تک ان کے پاس کوئی کام بھی نہیں ملا ان کے ساتھ ایک چھوڑا بچہ بھی ان کا بیٹھا ہوا ہے اور یہ پریشان ہے اس وقت یہ کمرشل مرکیٹ میں بیٹھے ہوا ہیں کتنے لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں کسی کو اتنی علف کرتے ہیں ایسے کتنے لوگ اور یہاں پہ بیٹھے ہوا ہیں اس وقت جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے روزہ کھولنے کے لیے ایک خجور تک نہیں ہے اور اتنی مہنگائی کی دور میں یہ لوگ کسی کو مینج کر رہے ہیں کسی کو احساس نہیں ہے اس چیز کا اور یہ بابا جی ہے ان کے بچے بھی ہیں ان کے گھر کا جو کرایا وہ آٹھ ہزار پہ ہے اور آپ کو بتائیں آپ آٹھا جو ہے بیس کلو کا تھیلہ کتنے پہ چلا گیا تین ہزار کو کراس کر چکا ہے اور ایک کلو خجور جو ہے وہ سات سو روپے آٹھ سو روپے جو ہے مرکیٹ میں سیل ہو رہی ہے تو جا جو آپ کی سمتہ مینج کرو گے آجا آپ کی دیڑی نہیں لگی تو آپ کی سمتہ بہت تاریخ بندواز کرو گے سر بہت بڑی ظلم سو رہی ہے خدا خیر کرنا باز جمع ممہ پڑھ کے نماز پڑھ کے ادھر آیا بیٹھ آئے صبح سے آیا باز کام شام نہیں بہت بڑی ظلم سو رہی ہے اتنا بڑا ظلم خدا کی قسم اس کا پیر نہیں کرنا کہیں مناپکوں نے جو بڑی ظلم کیا بہت بڑی ظلم سو رہی ہے کہ صاحب نے کبھی کبھی ایم ایس ترسل تک میں پرستاور کر کر میں جان سوٹ کرنا ہی تھا دلیل دلیل تیما یا دلیل بہت جا جو آپ کو کیا لگتا ہے گی یار یہ رمضان کا مہینہ ہے سال میں صرف ایک ہی اس کے مہینے بھی بھی یہ لوگ پاکستانی جو ہیں یہ مقیسے مسلمان ہیں جو اتنی زیادہ مہنگائی کر دیتے یا چچی پچاس کی مل رہے ہیں سو کی ڈیڑھ سو کی دے رہے ہوتے ہیں ان کو خدا کا خوف نہیں آتا وہ مسلمانی یوں مناپک مانگ رام کرتا ہے یا خدا سے کھڈاں یا خدا انسان کو اوоїد بناتا ہے او سیلا بنے گا خدا پاک انسان سے مانگ رہے گا اور مسلمانی یوں مناپک اس کا کیمت کو دینا ہے گا اگر اتنی غوش نی ہوگا لگا ہے اسی کا سرلی جا انسان کا سرلیت کرنا ہے اور اڈا رہا زر کون کسرمیدہ کرتا ہے نا آج کا سرلی کے ساتھ گناتا ہے ناظرین آپ کو بتائیں کہ عوام کا یہ حال ہو چکا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مارنا چاہ رہے ہیں خودکشی کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ اس مہنگائی میں اپنے بچوں کا پیٹ پالیں اپنا پالیں یا گھر کے رینٹ دے دے کے یہ لوگ تک جاتے ہیں کیا کریں اتنی مہنگائی کیوں ہو رہی ہے اور کس وجہ سے ہو رہی ہے ان لوگوں کو اکمرانوں کو یا جتنے بھی یہ بڑے لوگ ہیں امیر لوگ ہیں ان کو ذرا سا بھی خدا کا خوف نہیں ہے کوئی احساس نہیں ہے یا کہ غریب طبقہ جو ان لوگوں کو ووٹ دے کے ان کو جیتاتا ہے ٹھیک ہے ان کو الیکشن میں کھڑا کرتے ہیں ان کی سپورٹ بنتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں میں بس کرتے ہیں بہت ظلم بھلے بڑی ظلم شروع ہے غاز خار بہت بڑی ظلم شروع ہے خدا ان کو دلیا ورہا جنہیں چاچو اللہ آپ کو عزت دے ترقی دے جو آپ نے اپنا اقیمتی وقت میرے لیے نکالا میرے تھوڑی سی ویڈیو بنائی اور یہ والی آواز آپ کی امید کرتا ہوں کہ جتنے بھی یہ دیکھنے والے میرے فالورز ہیں فین ہیں کہ سارے انشاءاللہ اس آواز کو اٹھائیں گے تو ہر بندے کے پاس یہ ویڈیو جائے اور وائرل ہوگی انشاءاللہ آپ کی وجہ سے تاکہ غریبوں کا احساس کیا جائے غریبوں کا کہ جائے یار کہ اس میگائی کے دور میں کہ یہ لوگ کس طرح مینج کر رہے ہیں کسی کو احساس تک نہیں ہے اس چیز کا سر میں آشکل بہت زلیلی مجھے خریف بہت زلیلی ہیں کسی کو احساس بہت زلیلی ہیں کسی کو احساس ی ازار ترخه مینج کا ایک نکترخ ہے اسے بہت زلیل پرشانی وہ بہت خوش نہیں جوڑی زلیلی ہے خدا سے خوام کر فا سی توانا سے ریڈ میٹ سہی کرو خستہ کرو بہت ظلم بڑی ظلم سوریہ آج چیز پر ٹیک اسے ٹیک اسے ٹیک اس بات اسے سب منگئی منگئی ظلم سوریہ ہم غارب لوگ تباہ پر باتے ہیں کسی کا بینک بڑھائی جب بڑھائی اس کا کچھ نہیں ہوا جو مزدرکار آدمی ہے وہ بس مر جاتا ہے مر جاتا ہے مرنے کا خطرہ ہے چاچو کی یہ ریکویسٹ ہے آپ سب سے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ وائرل کریں شیئر کریں تاکہ یہ گورمنٹ تک پہنچے اور ان لوگوں تک پہنچے جو گھروں میں بیٹھ کر یاشی کر رہے ہوتے ہیں ان کی خون پسینے کی پسینہ یہ روڈوں میں ہوتا ہے یہ کسی کو احساس نہیں ہے چیز کا وہ لوگ یاشی کر رہے ہیں اسی میں بیٹھے ہوئے اچھی اچھی افتاریاں کھا رہے ہیں سو سو ڈکشیں ان کے آگے پڑی ہوتی ہیں کھانے کو پر اس گریب انہوں نے کچھ بھی نہیں سوچا تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ یار اس ویڈیو جتنے ہو سکے اس کو وائرل کرو تاکہ اکمرانوں تک پہنچ چکے یہ بات ان گریبوں کی کہ ان کا بھی یار خدا کے لیے ان کا بھی کچھ خیال کرو ان پر ریم کرو یار آپ اگر از پانچ دس ہزار پر دے دوگے تو آپ کی جیم میں یا آپ کے خزانے میں کمی نہیں آئے یا آپ کتنا پاکستان کو لوٹے ہو کتنا گریبوں کا خون پسینے اس کا آپ کو احساس ہی نہیں ہے پر ان گریبوں کا تو احساس کرو یا جس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں آج افتاری یہ کیسے کریں گے اس کے بارے میں آپ کو ذرا سوچنا چاہیے بلتے ہیں نیکس ویلوگ میں اب تک کے لیے اتنا ہی دیکھتے رہے چینل پر نہیں ہوا تو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں